اسلام علیکم ویلکم تو ریمز بینٹنگ اب تا میں بیو روی ہمی متحملوڈ پر محمد سلام علیہ وسلم نے بیو روی ہمیم اپسٹرک بیقراؤنڈ روی سے پڑل پر ویدے بیو ہمسے دلیو خیال کرنے کا موسیقی اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں 10 انچ پر 10 انچ کا کینوز کیونکہ میری پینٹنگ یہ پیر میں ہے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے تو جس ٹیٹوریل میں میں نے اللہ تعالی کا نام لکھا ہے اس میں میں نے already اس کا background detail میں explain کیا ہے تو اگر آپ کو اور میں نے اس کا link جو ہے اپنی پچھلی ویڈیو کا وہ ادھر description میں بھی دے دیا ہے اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو اوپر نظر آرہا ہے آپ اس کو open کر کے یہ جو میں background بتا رہی ہیں اس کی details ریکھ سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کو ایک quick recap دے دیتی ہوں میں نے background میں 4 colors use کی ہیں اور white کے ساتھ اس کو blend کیا ہے سو یہ ہمارا ہو گیا ہے background ready اب ہم اس کے اوپر میں نے جو ایک trick use کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے کے لیے وہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کی تھی میں نے linseed oil سے یہ calligraphy کی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے یا اس کی صحیح لفظ نہیں بن رہا تو میں اس کو erase بھی کر سکتے ہوں with tissue paper اور کوئی بھی towel آپ کے پاس تو اس سے آپ اس کو erase کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے جو آپ required آپ کی ہے calligraphy وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ بالکل big beginners hack بھی ہے اور اس کا ایک اور فائدہ یہ کہ جیسے دیکھیں میں سے white color سے fill in کر رہی ہوں تو مجھے oil لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ اس پر لگانے کے ساتھ ہی میرا جو paint ہے وہ flowy ہو رہا ہے تو اور لکھا بھی بہت smooth جا رہا ہے تو یہ بہت ہی مزے کی trick ہے آپ لوگ بھی use کیجئے گا اور comment section میں مجھے پتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اس کی dry ہونے کی فکر نہیں کرنی dry ہو جاتا ہے hardly ایک دن لگتا ہے یا اس سے بھی کم تو میں description میں اپنے products بھی use کر دوں گی میں Mary's کا ہی لنسی ڈوائل use کرتی ہوں اور وہ dry ہو جاتا ہے تو آپ نے dry ہونے کی فکر نہیں کرنی اب میں slowly slowly جو ہے اس میں white color fill in کر رہی ہوں اور Mary جب ایک لئر ہو جائے گی اور وہ تھوڑا اپنے درائے ہو جائے گا 50% تو میں اس پہ 2 ڈیئر بھی لگا دوں بھی تاکہ وہ اور clear ہو جائے جو میں brush use کر رہی ہوں یہ small flat brush ہے یہ میں نے online منگوایا تھا درازتے اب تو ہر stationery shop پہ بہت ساری ورائٹی ہے brushes کی تو آپ کو جو بھی صحیح لگتا ہے آپ اس کے ساپ سے بائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کے پر سیکنڈ لیئر لگا رہی ہوں کہ میری پینٹنگ half جو ہے وہ 50% dry ہو چکی ہے اور اب میں اس کے پر دوبارہ سے white cake اور coating کر رہی ہوں تاکہ کیلیگریفی جو ہے میری clear ہو جائے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے کیونکہ میں بہت ساری ویڈیوز لانے والی ہوں رگارڈنگ پینٹنگ مجھے فائیو ویئرز ہو گئے میں پینٹنگ کر رہی ہوں اور میں نے بہت سے ٹرکس اور ٹرپس کے ساتھ اور اپنے بہت سے فیلیرز کے ساتھ اور ایکسپریمنٹ کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے ان دی ورل آف پینٹنگ وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں جیسا کہ آپ نے دیکھے میں بہت زیادہ ڈیٹیل برشیز یوز کر رہی ہوں مجھے ڈیٹیل آرٹ کا بہت زیادہ چاک ہے اور بھی آپ کے ساتھ پینٹنگز اپنی شیئر کروں جس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مجھے ڈیٹیلی کرنے کا بہت چاک ہے اور ایم ریلی ساری فر دس ویڈیو یہ تھوڑی سی بلر ریکارڈ ہوئی ہے اور مجھے نہیں پتا لگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی وہ کلیئر کروں گی اب میں اس کو 3D ایفیکٹ دے رہی ہوں وہ اس طرح کہ میں نے بلیک اور براؤن کو مکس کیا ہے آئیل پینٹس کو اور میں بہت ہی لائنر برش کے ساتھ جو ہے نا اس پہ لگا رہی ہوں اس کے لیفٹ سائٹ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے 3D ایفیکٹ دینا ہے شیڈو ایفیکٹ دینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے مائن میں ازیوم کرنا ہے کہ لائٹ کے سائٹ سے آ رہی ہے تو اس بینڈنگ کے اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ ازیوم کیا ہے کہ میری لائٹ جو ہے وہ ٹاپ رائٹ سے آ رہی ہے اسی لیے جو شیڈو ہے وہ اس کا لیفٹ سائٹ پہ بن رہا ہے یہ چیز آپ نے مائن میں رکھنی ہے اس سے پروپورشنیٹ بنتی ہے آپ کی بینڈیں تو دیکھیں میں نے لائنر برش کے جو ہے وہ بلیک اور براؤن کا جو بلینڈ ہے وہ لگایا ہے اور بلینڈنگ برش سے جو ہے میں نے اس کو بلینڈ آؤٹ کر دیا یہ دیکھیں میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں یہ بلینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ بلینڈنگ نہیں کریں گے تو وہ ایک صرف لائن ہی نظر آئے گی اور وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی میرے جتنے بھی شیڈوز بنیں گے وہ لائن کے لیفٹ پہ ہی بنیں گے اگر آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا کلیئر نہیں ہے تو آپ میری جو میں نے جس کا لنک شیئر کیا جس ویڈیو کا اس میں جاکہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو میں نے اللہ کی کیلیگریفی کیا ہے اس میں بھی میں نے 3D ایفیکٹ دیا کیونکہ یہ پیئر میں میری پینٹنگ ہے تو اگر آپ کو اس سے نہیں کلیئر ہو رہا تو آپ وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے اور ساری بلینڈنگ وغیرہ میں نے اس میں کی اب میں لائن اپ برش کے ساتھ لیفٹ سائٹ پر ہی لائن لگا رہی ہوں اور ساتھ میں پھر میں اس کو بلینڈ کر دوں گی آپ نے ڈائریکٹ بلیک کلر نہیں ہے اپلائے کرنا کیونکہ وہ بلکل ایک دم نہ بہت ڈارک ہو جاتا ہے اس پلولی آپ نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے اپنی پینٹنگ کے اوپر کیونکہ لنسیٹ وائل پہلے سے لگا تھوڑا بہت تو وہ میری بلینڈنگ بہت اچھی ہو رہی تھی اسے تھوڑی سی در میں ہماری پینٹنگ ریڈی ہونے والی ہے اگر آپ کو میری پینٹنگ پسند آئی ہو تو کانڈی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور لائک بھی کیجئے گا میں فائنل ڈیٹیلز اب اس کے اوپر ڈالویں بلکل لاسٹ ٹچ جیسے آپ کہتے ہیں میں وہ کہہ رہی ہوں اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے اسے فینشنگ آتی ہے پینٹنگ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بلیک اور براؤن سے جو ہے وہ لائن 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 لگائی ہے بلکل اور میں اس کو بلینڈ آؤٹ کیا ہے بلینڈ آؤٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے آپ کی پینٹنگ کی لک آئے گی اب میں اپنی دونوں پینٹنگ جس جو میں نے اللہ کی کیلی گریف کی کی تھی اور یہ محمد والی ساتھ رکھ کے آپ کو دکھاؤں گی پھر آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری دونوں پینٹنگ کیسی لگیں آئی ہوب آپ کو میری دونوں پینٹنگ پسند آئی ہوں اوکے تینکیو فار وچنگ اللہ حافظ سبیل الدموع سبیل مریح تانا حدا یا آفحی کئی تستریح موسیقی 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 موسیقی